خبر شامل کرتے ہیں اکارا سے ہماری بیورو چیف شہزاد علی کی ریپورٹ کی مطابق ڈی پیو فیصل شہزاد کی حکمات کی روشنی میں ٹرافک پولیس کی جانب سے کرونا سے بچاؤ کے لیے گاہی کیم کا انعقاد اکارا ڈی ایس پی ٹرافک خالد قریشی نے عوام الناس و کرونا سے بچاؤ کے لیے ایسو پیس پر عمل درامت کروانے کیلئے گاہی کیم کا انعقاد کیا اکارا ٹرافک پولیس کی جانب سے عوام الناس میں ماسک، ہینڈ سینٹائزرز اور اگاہی پومفرٹ تقسیم کیے گئے اکارا اگاہی کیم کا مقصد شہریوں کو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تضابیت اختیار کروانا ہے ڈی ایس پی ٹرافک خالد قریشی اکارا آدمی وباہ کی تیسری لہر خطرناک ہے عوام کو چاہیے گھروں میں رہیں احتیاط کریں ڈی ایس پی ٹرافک خالد قریشی اکارا پولیس فورس شہریوں کی فاضحت کے لیے ہر وبا سے لڑنے کے لیے تیار ہے عوام پولیس فورس کا ساتھ دیں ڈی ایس پی ٹرافک خالد قریشی ماند سہرہ عبرار احمد سٹی ریپورٹر ماند سہرہ تحصیل بالا کورٹ کے علاقے گھڑی حبیب اللہ کی رہائشی زینب خالد نے صبح خیبر پختون قواب پولیس کے امتحان میں صبح بھر پہلی ٹاپ پوزیشن لے کر ڈسٹرک ماند سہرہ کی پہلی خاتون ہونے کا عزاز اپنے نام کر لیا ماند سہرہ عبرار احمد سٹی ریپورٹر ماند سہرہ تحصیل بالا کورٹ کے علاقے گھڑی حبیب اللہ کی رہائشی زینب خالد نے صبح خیبر پختون قواب پولیس کے امتحان میں صبح بھر پہلی ٹاپ پوزیشن لے کر ڈسٹرک ماند سہرہ کی پہلی خاتون ہونے کا عزاز اپنے نام کر لیا خبر شامل کرتے ہیں ویہاڑی سے ہمارے بیورو چیف ویہاڑی رانہ نزاکت علی چوہان کی ریپورٹ کے مطابق زلا ویہاڑی لڈن کے قریب کچھی پکی روڈ جنرل سیکیٹری انجمن تاجران لڈن محمد علی دولتانہ کی فیکٹری قریب مین روڈ میں گڑھا جس کے باعث متعدد بار ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں لاکہ مکین نے اتجاج کرتے ہوئے ڈی سی ویہاڑی مبین الہی سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اگر گڑھا ٹھیک نہ کیا گیا تو جانے نقصان بھی ہو سکتا ہے اس کی ذمہ دار انتظامیاں ہوگی خبر شامل کرتے ہیں وکارہ سے ہمارے بیورو چیف شہزاد علی کی ریپورٹ کے مطابق تھانہ سادر دپالپور پولیس کی عید کی آمد سے قبل منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب کاروائی ایسے چو فاروق شہزاد نے پولیس ٹیم کے ہمرا کاروائی کرتے ہوئے دو منشیات فروش گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان کے قبضے سے بھارے مقدار میں شراب چالو بھٹی کا سمان اور چرس برامت گرفتار ملزمان کی شناک شہزاد اور تصور کے نام سے ہوئی ملزم تصور کے قبضے سے دو ہزار دو سو پچاس گرام چرس برامت ہوئی شہزاد کے قبضے سے چالو بھٹی کا سمان اسی لیٹر دیسی شراب اور تین ڈرم لہن برامت ہوئی پولیس نے ملزمان کی خلاف الگ الگ مقدمات درش کر لیے ترجمان پولیس خبر شامل کرتے ہیں سحاوہ سے ہمارے بیورو چیف سحاوہ سے چودری واسف کی ریپورٹ سحاوہ کے نواحی علاقہ ڈومیلی پدری میں چار سو گھرانوں کے بیوہ یتیم معذر مستق افراد کو نگد عیدی تقسیم کی گئی جس میں خصوصی کاوش چودری نصار الحق برطانیہ زہیر صاحب تاج صاحب تصدق صاحب کے تعاون سے اور سپیشل کاوش چودری واسف تنزیل چودری عدریس چودری ملانہ آزم چشتی چودری مشتاق مہر کیسر چودری حمید عبد الرزاق سکلین افزل کی نگرانی میں عیدی تقسیم کی گئی اور انشاءاللہ اس طرح انسانیت کی خدمت جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا بہت جلد عید کے بعد اہم اجلاس بلائے جائے گا جی ناظرین کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف کراچی مریم خان کی خصوصی ریپورٹ کراچی کے ماروک کرکٹ ٹیم کراچی لائنس و کپتان و مشہور اداکار نومان حبیب اور وائس کپتان نوید بلند کی قیادت میں ٹی سی ہوتل کراچی سے مچسل گراؤن میں کراچی پینثر سے کرکٹ میچ میں شرکت بہترین بلے باز نوید بلند سے چھکوں چوکوں سے مقابل ٹیم کے دھوے نکال دئیے کراچی لائنس نے میچ جیت کر کامیابی نوجوان کرکٹرز کے نام کی میچ انتہام پر سہری کا احتمام کیا گیا اور ملک کی بکا اور سالمیت کے لئے خصوصی دعا کی گئی جی ناظرین کراچی سے ہماری بیورو چیف مریم خان ہمیں ریپورٹ کر رہی ہے کراچی ملکی معزز شخصیت اور سینئر سندھی رہنما مشتاق سرکی کی جانب سے افطار اڑھانے کا احتمام کیا گیا دعوت میں چیئرمنل شریف فاؤنڈیشن پرویز اقبال اور آئینے میڈیکل انچارج علشریف فاؤنڈیشن ڈاکٹر محمد سلیم اور آئین مصطفیٰ کی ہمرا خصوصی شرکت کی اس موقع پر مقلب مقدر سیاسی اور سماج شخصیات اور اہل علاقہ کی قصیر تداد کی شرکت چیئرمنل شریف فاؤنڈیشن پرویز اقبال اور آئینے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ خدمت خل خدا کو پانے کا ذریعہ ہے اپنے قریبی لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی سطحات کے مطابق ضرورت مند لوگ کی مدد کرتے رہیں دنیا کی ایک نیکی کا بدلہ آخرت میں ستر گناہ ہے جی ایس نیوز یوکی ویورو چیف پنجاب حافظہ اکرا کی ریپورٹ ناصر سلمان وائس چیئرمن پنجاب وزیراعلا شکایت سل نے چائنہ سکیم اور شاہد باغ میں رمضان بزاروں کا دورہ کیا جنرل سیکیٹری شالی مارٹ ٹاؤن اور چیئرمن مارکٹ کمیٹی سنگ پورا رانہ عارف سینئر نائب شدر شالی مارٹ ٹاؤن ملک رمضان رزا خان سلیم پہلوان اور پی ٹی آئی کار کنان ہمراہ تھے ناصر سلمان نے چینی آٹا کے سٹاک کا معاینہ کیا ناصر سلمان نے چینی اور آٹے کے مزید کاؤنٹر بڑھانے کی ہدایت کی ناصر سلمان نے رمضان بزار میں قائم فیر پرائز شاپس پر دستیاب اشیاء ایکوالٹی اور قیمتوں کو چیک کیا اور وہ روپے کی ریلیف پیکیج میں کوئی گتاہی برداشت نہیں کی جائے گی راوکا شف سیکیٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف والڈن کینٹ ٹاؤن موسیقی خبر شامل کرتے ہیں قصور سے مہر رفیق ساجد کی ریپورٹ چونیا انتظامیہ کرونا کی تیسری لہر کے پیش نظر جاری حکومتی حکمات پر عمل درامت کروانے کے لئے متحارک کرونا ایسو پیس سے خلاف ورزی پر چھے پرائیویٹ سکولز اکیڈمیز کو سیل کر دیا گیا متعدد کو وارننگ جاری کر دی گئی نیجی سکولز اکیڈمیز سے خلاف کار وائی سسٹن کمیسٹر چونیا رزوان الحق نے کی چونیا کے نواہی شہر آل آباد میں تعلیمی سرگرمیہ موطل ہونے کے باوجود تدریس کا عمل جاری تھا سکولز اکیڈمیز میں طلبہ و طالبات سمیت اسازہ موجود تھے بچوں کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا تحصیل بھر میں کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کوئی کینی بنایا جا رہا ہے حوام الناس حکومتی ایسو پیس پر عمل درامت کر کے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دے کرونا ایسو پیس سے خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف سب کاروائی عمل میں لائے جائے گی رزوان الحق اسسٹن کمیسٹر چونیا جی ایس ٹی بیو کے نوشہرہ رول ابرار بیورو چیف ازاخیل پولیس کی بڑی کاروائی سات افراد کے قتل میں ملاوث چار ملزمان گرفتار آلہ قتل برامت مزید تفتیج جاری اٹھارہ چار دوہزار اکیس پولیس کو اطلاع ملی کے شیخی میں کیو ویل بھرتی کے تنازے پر فائرنگ سے سات افراد جان بھاگ جبکہ دو کو زخمی ہوئے ہیں اطلاع پر پولیس کی بھارے نفری موقع پر پہنچ گئے موقع پر موجود شواہد کو محفوظ کر لیا گیا جی ایس ٹی وی یو کے نوشہرہ رول ابرار بیورو چیف لوگ ڈاؤن کو اقینی بنانے اور ایس او پی پر سختی سے مل درامت کے حوالے سے ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر نوشہرہ آسیف علی خان کا سسٹن کمیشنر جہانگیر اور پولیس کے ہمراہ اکوڑا، ہٹک خوار، بزار حکیم عبادر ملحقہ بزاروں کا مشترکہ چانک دورہ جہاں لوگ ڈاؤن حکومتی ذابطہ اقلاق کوئی کینی بنایا گیا جی ایس نیوز یو کے بیورو چیف پنجاب حافظہ اکرا کی رپورٹ لاہور جامعہ مسجد حامدیہ رزویہ عمر رول اسلام پورا میں رمضان کے حوالے سے بعد نماز زہر محمد انس مسعود کی زیر سر پرستی محفل کے تمام کیا گیا محفل کا آگاہ سلاوت قرآن پاک سے کاری سید سابر حسین شاہ نے کیا اس کے بعد صحب زادہ حافظ کاری محمد فیاس ششتی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں ناش شریف پیش کی نات کے بعد ڈاکٹر حضرت علامہ مولانا محمد عبداللہ عاصف مصطفیٰی نے بیان کیا بیان کے بعد حاضر محفل نے درود و سلام کا نظرانہ پیش کیا اور پھر اسلام کے بعد دعا کروائی گئی محفل میں عمر برد کمرشاہ اور اہل محلہ نے کسی اعتداد میں شرکت کی اور خاص طور پر محفل میں سو پیس کا بھی خاص خیال رکھا گیا خور شامل کرتے ہیں دول تالہ سے عدیل احمد شانی کی ریپورٹ راجہ مبشر نظیر ڈپٹی سیکیٹری اطلاعات انصاف یوتھ ونگ زلہ راول پندی اور شیخ شاہین خان نائب صدر انصاف یوتھ ونگ تحصیل گجر خان نے تحصیل گجر خان کی عوام کا درد رکھنے والی خاتون تحصیل صادر ویمن بینگ گجر خان میڈم طاہرہ یاسمین کے گھر مطو میں ان کی عادت کی اس موقع پر میڈم طاہرہ یاسمین نے مہمانوں کے لئے پرتکلف افتاری کا احتمام کیا اس موقع پر میڈم طاہرہ یاسمین کا کہنا تھا کہ میرے دروازے ہمیشہ گجر خان کی عوام کے لئے کھلے ہیں عید کے بعد انشاءاللہ گجر خان کی عوام میں موجود ہوں گے اور پھر سوشل ایکیوٹی جاری رکھوں گی سرکل چونیا میں ڈاکو راج چونیا ڈاکو راج قائم رہزن ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ چونیا تاریخ جاوید کے گھر سے ڈاکو تین لاکھ سے زائد رقم لوٹ کر فرار چونیا اس لحے کے زور پر ڈکیت پولیس کا کہہ کر گھر میں داخل ہوئے درخواست گزار چونیا گھر والوں کو چار ڈاکو نے گھنٹوں سنے کی زور پر یرگمال بنائے رکھا متاثرہ خاندان چونیا مضاہمت کرنے پر درندہ صرف ڈاکو نے عورتوں اور بچوں پر تشدد بھی کیا جھانگا مانگا پولیس نے جائے وکوا پر پہنچ کر کاروائی کا آغاز کر دیا چونیا ڈی پیو قصور سے مقدمے کے اندراج ڈاکو گرفتاری کا مطالبہ تاریخ جاوید ریپورٹ میں ہے رفیق ساجید بیورو چیف کسور تاریخ جاوید